موسیقی اب ہم اس سارے فیزز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور وہ فیزز کیا ہیں جیسے پہلے بھی میں نے بتایا کہ سب سے پہلے ریلیشنشپ ڈیویلپ کرنا انٹروڈکشن کرنا اپروچ کرنا کسٹمر کو سیلز کال کو اوپن کرنا اس کے بعد نیڈ ڈسکوری کرنا نیڈ ڈسکوری کے بعد سلوشن کو پریزنٹ کرنا سلوشن کو پریزنٹ کرنے کے بعد کسٹمر کی اوبجیکشنز کو ہینڈل کرنا کسٹمر کی اوبجیکشنز کو ہینڈل کرنے کے بعد سیلز کال کو کلوز کرنا ان سٹیپس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رہے کہ سیلنگ سیچویشنز مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں لیکن جس بھی قسم کی سیلنگ سیچویشن ہوگی یہ سٹیپس ضرور ہوں گے مثال کے طور پر ایک سیلنگ سیچویشن تو یہ ہے کہ ہم کسی کسٹمر کو اپروچ کر رہے ہیں کسٹمر کی پرمیسز میں وزٹ کر رہے ہیں ایک سیچویشن یہ ہے دوسری سیچویشن یہ ہے کہ کسٹمر ہمارے پرمیسز پر آ رہا ہے کسٹمر ہمیں وزٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے تیسری سیچویشن یہ ہے کہ کسٹمر ہمیں فزیکلی وزٹ نہیں کر رہا ہمیں فون کال کر رہا ہے یا ہم کسٹمر کو فزیکلی وزٹ نہیں کر رہے ہم کسٹمر کو فون کال کر رہے ہیں جو بھی سیچویشن ہو تو اس میں انٹریکشن کے دوران یہ چیزیں موجود رہیں گی ہمیں سیلز کال کو شروع کرنا پڑے گا اپن کرنا پڑے گا بیگننگ ہوگی اس کی کوئی اس کے بعد جو ہمارا مین ایشو ہے جو پرابلم ہے وہ ڈسکس ہوگی نیڈ ڈسکوری ہوگی اس کے نتیجے میں کوئی سلوشن پریزنٹ ہوگا کوئی اس کا کسی نتیجے پہ ہم پہنچیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے کیا ایکشن کیا لینا ہے ہم نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایگری ہوں گی اور پھر اوبجیکشنز سوال جواب ہوں گے ان کے جوابات دیے جائیں گے اور پھر اس طریقے سے سیلز کال کمپلیٹ ہوگی تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیلز کال کو شروع کیا جاتا ہے جب ہم اس کو اپروچ بیگننگ ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ کسٹمر کو وزٹ کیا جائے گا سیلز پرسن کسٹمر کو وزٹ کرے گا اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جانے سے پہلے ہم فون کریں اور فون پر اپوائنٹمنٹ لیں اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ ہماری پری کال پلاننگ میں ہم یہ انفرمیشن لے چکے ہیں کہ کسٹمر کا اڈریس کیا ہے فون نمبر کیا ہے وہاں پہ ہم نے کس سے بات کرنی ہے کن صاحب سے ہم نے ملنا ہے ان کا نمبر کیا ہے یہ ساری انفرمیشن لے کے ہم انہیں کال کریں گے اور کال کر کے ان سے اپوائنٹمنٹ لیں گے یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے فون کیا اپوائنٹمنٹ لی اور اب آپ وزٹ کرنے جا رہے ہیں دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لیٹر لکھ رہے ہیں in advance میل کر رہے ہیں لیٹر پہ آپ ٹائم لینا چاہ رہے ہیں لیٹر لکھ کے اور اس میں آپ اپنی کمپنی کو انٹریڈیوز کروانا چاہ رہے ہیں یہ ایک دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں لی کوئی فون کال نہیں کی کوئی آپ نے لیٹر نہیں لکھا کوئی اپوائنٹمنٹ سیکھ نہیں کی آپ ڈیریکٹلی پہنچ گئے ہیں وزٹ کرنے کے لیے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ناک آن دی ڈور آپ گئے ہیں اور آپ نے ناک کیا ہے کہ جی میں آئے ہوں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں یہ سب سے زیادہ complicated situation ہے جہاں پر کوئی prior introduction نہیں ہے نہ کوئی فون کال ہے نہ کوئی appointment ہے نہ کوئی letter ہے نہ کوئی introduction ہے آپ straight away پہنچ جاتے ہیں کہ جی میں آپ سے ملنے کے لیے ہوں اس کو ہم cold convessing یا cold calling کہتے ہیں without any appointment without any prior information آپ call کر رہے ہیں business organizations میں یاد رہے کہ لوگ busy ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے available نہیں ہوتے کہ آپ جائیں اور جا کے door کو ناک کریں اور آپ کو entry مل جائے آپ اپنا introduction کروائیں گے entry پہ کسی secretary کو کسی receptionist کو جو کہ آپ کا card جن صاحب سے آپ ملنا چاہتے ہیں ان کو بھیجیں گے اور آپ کے آنے کا purpose بتائیں گے کہ آپ کس لیے آئے ہیں اور کس لیے ملنا چاہتے ہیں تو جن صاحب کو آپ کا card دیا جائے گا visiting card دیا جائے گا بتایا جائے گا کہ فلانے صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو اگر ان صاحب کے پاس time ہوگا تو وہ آپ کو ملیں گے ورنہ آپ کو نہیں ملیں گے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو آپ کو آئندہ کے لیے time مل جائے گا یا آپ سے کہا جائے گا جی please wait کریں وہ آپ کو آدھے گھنٹے میں ملیں گے تو یہ جو wait time ہے یہ بہت common ہے sales کے profession میں کیونکہ آپ جائیں گے جا کے visit کریں گے آپ نے اگر appointment leave ہی ہوگی پھر بھی آپ کو بعض وقت wait کرنا پڑے گا کیونکہ businesses میں situation بہت dynamic ہوتی ہے جس time پہ کسی business executive نے آپ سے appointment کی ہے and ممکن ہے کہ اس time پہ اسے کوئی اور business meeting attend کرنی پڑ جائے آپ تو seller ہیں ہو سکتا ہے اس کا کوئی customer آ جائے اس کو اس customer کو handle کرنا پڑے اس کی کوئی personal problem بھی ہو سکتی ہے لہٰذا selling کے job میں یہ time بہت important ہے کہ آپ کو اکثر wait کرنا پڑتا ہے ہم آگے چل کے یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک sales person اپنے average time کو کیسے spend کرتا ہے اور وہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ waiting جو ہے یہ ایک بہت بڑا element ہے جہاں پہ sales person کو wait کرنا پڑتا ہے اپنی sales calls کے دوران اس لیے یہ جو sales call میں wait کرنا پڑتا ہے یہ کیونکہ ایک routine کی task ہے اس routine کی task کو perform کرنے کے لیے ہمیں اس کی کوئی strategy بنانی چاہیے ہم اس time کو waste نہیں کر سکتے اگر ہم اس time کو waste کریں گے تو ہماری productivity کم آئے گی اس لیے بہت سارا administrative task اس waiting کے time میں کیا جا سکتا ہے بار کیف approach کرنے کے تین طریقے ہیں ایک یہ کہ آپ phone کریں phone پہ appointment لیں اپنا introduction کروائیں اور general اپنا اپنا آنے کا مقصد بتائیں کہ آپ کس لیے آ رہے ہیں آپ phone پہ appointment لے کے جا سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ letter وغیرہ لکھیں return in writing آپ approach کریں business executives جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں یا individual customers جو high profile individual customers ہیں اگر آپ high value products sell کر رہے ہیں like for example اس میں automobiles ہو سکتی ہیں luxury automobiles ہو سکتی ہیں home loans ہو سکتی ہیں insurance policies ہو سکتی ہیں ان کو sell کرنے کے لیے آپ individual customers کو approach کرنا پڑتا جب آپ individual customers کو approach کرتے ہیں in writing تو اس writing کے دوران آپ بہت ساری اور information بھیج سکتے ہیں اپنی company کا introduction بھیج سکتے ہیں جو product آپ sell کرنے میں interested ہیں اس سے related information بھیج سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ appointment لے سکتے ہیں اب phone call میں بہت آسانی ہے آپ کو اسی وقت decision بتا لگ جاتا ہے کہ کب آپ نے ملنے کے لیے جانا ہے کب آپ کا time ہے ملنے کا لیکن in case of written proposal that you send written information that you send to the prospective customer اس میں آپ کو appointment فوری نہیں ملے گی ہو سکتا ہے آپ کا letter بہت دنوں تک ان تک نہ پہنچے سکرین کرنا ہے اگر وہاں پہ جو ان کا administrative staff ہے اس کو instructions ہو سکتی ہیں کہ ہر mail forward نہ کی جائے صرف ضروری mail forward کی جائے اس میں chances ہو سکتے ہیں کہ آپ response اتنا اچھا نہ ملے so this is always a very good idea that if you have sent a written proposal to some business executive you can give a follow up call to find out کہ اس کا ہوا کیا وہ ان کو ملی ہے نہیں ملی ہے اور اگر ملی ہے تو کیا انہوں نے اس کو دیکھا ہے اور اگر نہیں دیکھا تو کیا وہ آپ سے ملنا پسند کریں گے اور تاکہ آپ انہیں explain کر سکیں کہ کیا product ہے اس کا کیا benefit ہے یہ تو صرف ابھی approach کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ how can we approach prospective customer یا دوسری situation جس میں customer خود ہمارے پاس چل کے آسکتا وہاں پر جب customer خود ہمارے پاس چل کر آئے گا تو obviously customer ایک ذہن سے آ رہا customer یا تو information لینے کے لیے آ رہا ہے آپ سے ہی خریدنے کے لیے آ رہا ہے اس لیے customer کو receive کرنا ہے اس کی بات کو سننا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا bar cap یہ پہلی stage ہے جس وقت customer آپ کو approach کر رہے یا آپ as sales person customer کو approach کر رہے ہیں جب customer کو ہم approach کرتے ہیں as sales person اور جب ہمیں entry مل جاتی ہے جب ہم face to face interact کرتے ہیں customer سے for the first time یہ moment بہت crucial ہوتا ہے یہ ایک natural tendency ہے human beings میں کہ جب ہم نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو ایک anxiety ہوتی ہے ایک discomfort ہوتی ہے یا آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ججک ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں relationship anxiety اس relationship anxiety کو overcome کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ لوگوں میں بلکل نہیں ہوتی لیکن majority لوگوں میں ہوتی جن لوگوں میں نہیں ہوتی ان میں ایک natural communication کی ability ہوتی ہے کہ they interact very well even in their first interactions اور یہ جتنی دفعہ آپ interact کرتے ہیں اتنی زیادہ comfort level بڑھتا جاتا پہلی دفعہ اگر آپ کسی سے ملیں گے تو آپ comfort level کم ہوگا دوسری دفعہ تیسری دفعہ جتنی دفعہ زیادہ ملیں گے اتنا زیادہ comfort level بڑھتا جائے اس لیے جب ہم پہلی دفعہ مل رہے ہیں customer سے تو اس relationship anxiety کو کیسے overcome کیا جائے اس کے کچھ طریقے ہیں سب سے پہلے ہماری dressing ہم کیسے dress up ہوئے ہیں ہماری appearance کیسی ہے ہماری physical outlook کیسی ہے آپ کی body language اور آپ اپنے آپ کو کیسے carry کر رہے ہیں اس سے بہت فرق پڑتا اس لیے ہم یہی suggest کرتے ہیں کہ sales کے لوگوں کو ہمیشہ well dressed ہونا چاہیے well groomed ہونا چاہیے ہر لحاظ سے appearance wise dressing wise everything should be immaculate اس سے بہت favorable impression create ہوتا ہے جب آپ first time کسی سے interact کرتے ہیں اور اپنی dressing کو professional رکھیں conservative رکھیں کیونکہ مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں تو ہم ایسی اپنی appearance رکھیں جو سب کو acceptable ہو ایسی appearance نہ رکھیں کیونکہ کچھ لوگ اس کو پسند کریں کچھ لوگ اس کو نہ پسند کریں اس لیے ریسپیکٹ to our customers ان کو greet کریں ان کو introduce کرائیں ان کو comfortable environment provide کریں in either case آپ جا رہے ہیں یا customer آپ کے پاس آرہا اس feature کو ہم کہتے ہیں property relationship anxiety کو reduce کرنے کے لیے جب ہم ریسپیکٹ شو کریں جب ہم properly dress up ہوں اور customer کو ہم اچھی environment provide کریں دوسرا جو طریقہ ہے یا دوسری جو چیز ہمیں help کرے گی وہ ہماری competence ہے ہمیں product knowledge کتنا اچھا ہے ہماری communication skills کتنی اچھی ہیں اور ہم کس طریقے سے customer کو satisfy کر سکتے ہیں اس کے questions کو handle کر کے جو کہ یقینا later stage میں آئے گا لیکن آپ کی جو opening ہے اور آپ کی جو بات چیت کرنے کا style ہے اسی سے آپ کا first impression create ہوتا ہے اور اسی سے پتا لگ جاتا ہے کہ how competent are you اور اس time میں اگر آپ کوئی references quote کر دیں for example pre call planning میں آپ نے ریفرنس لیا ہوا تھا جن آپ ریفرنس دے سکتے ہیں کہ فلانے صاحب بھی ہمارے customer ہیں اور وہ ہم سے بہت زیادہ satisfied ہیں یہاں پہ objective basically یہ ہے کہ ہم نے relationship anxiety کو دور کرنا آئس breaking کرنی ہے ایسی environment create کرنی ہے جہاں پر ہچکچاہت نہ ہو immediately یہ environment create کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر common interests کے بارے میں common views کے بارے میں common acquaintances کے بارے میں جو آپ کے جاننے والے لوگ ہیں اور وہ common ہیں ان کے بارے میں باتشیت ہو سکتی ہے یہ تین چیزیں اگر ہم کریں تو ہم relationship anxiety کو زیادہ بہتر طریقے سے reduce کر سکتے ہیں اور finally ہمیں اپنے آنے کا purpose intention یا intent بتانے کی ضرورت ہے کہ why are we here what service we can provide what value we can add how can we help اور similarly اگر کوئی customer ہمارے پاس آ رہا ہے تو جو پہلی چیز ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں ان کو greet کرنے کے بعد کہ how can we help you if a customer is visiting you you can ask you can introduce yourself and then you can ask for the other person's introduction and then how can you help and what is the purpose of his or her visit to you تو چار چیزیں بسیکلی ہم نے discuss کی ہیں کہ property جہاں پہ آپ کا dress آپ کی appearance آپ کی بات چیت کیسے آپ نے greet کیا کیسے آپ نے welcome کیا اس کے بعد آپ کی competence آپ کا knowledge product knowledge آپ کی communication ability اور referrals جو آپ دے سکتے ہیں جو references آپ quote کر سکتے ہیں پھر commonality آپ common interest common views common acquaintances ان کے بارے میں بات چیت اور پھر آپ کی intent کہ آنے کا purpose کیا ہے بات چیت کا مقصد کیا ہے for what purpose کسی کو laptop sell کرنے کے لئے جا رہے ہیں laptop machine sell کرنے کے لئے جا رہے ہیں so you can say that I am here to discuss with you your usage of laptop computers and how can we make it more effective within your given budget this can just be a starter interest create کرنے ہمارا objective ہے کہ ہم interest create کریں جس customer کو ہم sell کرنے کے لئے آئے کوئی بھی product وہ ہمیں attend کریں ہماری بات کو سنیں ہمیں کوئی ایسی بات ضرور کرنی ہے جو کہ درست ہونی چاہیے غلط نہیں ہونی چاہیے درست بات ہونی چاہیے وہ value جو آپ offer کر سکتے ہیں وہ آپ customer کو بتا سکتے ہیں نا ان کے پاس time ہوتا ہے ہمیں customer کی body language اور اس کے expressions کو دیکھ کے یہ judge کرنا ہوتا ہے کہ customer time pressed تو نہیں اگر customer time pressed ہے تو ہم immediately کہتے ہیں کہ سر آپ کے پاس وقت کم ہے تو let's come to the business straight away اور ہم ان سے straight away بزنس کی بات کر سکتے جو کہ ہم introduction میں یا relating میں ہم describe کرتے ہیں customer سے جب ہمارا introduction ہو رہا ہے تو اس introduction میں ہم ان چار چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور generally یہ کہا جاتا ہے کہ first impression is the last impression in few moments میں sales person کی competence کا اندازہ customer لگاتا ہے اور customer یہ deceit کرتا ہے کہ whether to buy or not so therefore this opening is very important اس کے بعد جو دوسری stage ہے that is regarding need discovery کہ ہمیں customer کی needs کو determine کرنا ہے ہمیں identify کرنا ہے کہ customer کی need کیا ہے اور customer کی need identification کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے customer کی need کو identify کیا جا سکتا ہے اس کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے کہ customer questions پوچھے جائیں اس کا usage کیا ہے اس کی need کیا ہے اور مختلف قسم کے questions پوچھنے کے نتیجے میں ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ customer کی need کیا ہے اس کی بہت ساری examples آپ کے handouts میں دیں ہیں تاکہ آپ پڑھیں تو آپ پتا لگے کہ مختلف products کے cases میں کس قسم کے questions پوچھے جا سکتے ہیں کہ کس customer کو کوئی product required ہو تو اس کے بارے میں کیا questions پوچھے جا سکتے ہیں اس کا usage کیا ہے product کو کتنا استعمال کیا جاتا ہے کب استعمال کیا جاتا ہے کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں primary user کون ہے کتنی life required ہے آپ نے اگر پہلے کوئی product اس سے related customer use کر رہے تو اس کے ساتھ experience کیسا رہا ہے existing product کے ساتھ کیا problems آ رہے ہیں کیسا محسوس کیا آپ نے اس product کو استعمال کر کے ہماری کوئی product پہلے بھی آپ نے استعمال کی ہے جو پہلا experience ہے اس کے بارے میں پوچھنا بہت اہم ہوتا ہے بنیادی طور پہ ہم مختلف قسم کے questions پوچھتے ہیں customers مرسے جب ہم نے customer کی رائے لینی ہو اس کی feelings کو معلوم کرنا ہو وہ کیا چاہتا ہے اس کو جان نہ ہو تو ہم open ended questions پوچھتے ہیں ایسے open ended questions کیا ہوتے ہیں ایک سوال پوچھا جس کا ایک لمبا جواب ملے گا اور اگر ہم نے کچھ confirm کرنا ہو تو ہم ایسے questions پوچھتے ہیں جو ہاں یا نہ میں ہوں ان کو ہم closed ended questions کہتے ہیں کیا آپ نے پہلے ہماری product استعمال کی ہے نہیں استعمال کی یہ question ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ customer نے کیا behavior تھا پہلے اب اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ customer کو یہ آپ کی product customer نے استعمال کی ہے وہ کیسی رہی اب آپ اسے پوچھیں گے آپ کا experience ہماری پہلی product سے کیسا رہا اب اس کا جواب آپ کو ہاں یا نہ میں نہیں ملے گا اس کا جواب آپ کو ایک جملے کی شکل میں ملے گا ہمارا experience بہت اچھا رہا ہمیں بہت اچھا لگا آپ کی product استعمال کر بہت durable product تھی بلکل ہماری تسلی کے مطابق product کی performance تھی یا customer یہ کہہ سکتا ہے product ہم نے استعمال کی لیکن اس کو استعمال کرنے سے ہمیں مزا نہیں آیا یا product جو تھی وہ اس نے اچھا perform نہیں کیا اس کی quality اچھی نہیں تھی اس کی quality میں problem تھا یہ بڑی جلدی خراب ہو گئی تو یہ اس طرح سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ customer کس قسم کی need کیا ہے customer کی questions پوچھنے سے customers سے آپ permission لے سکتے ہیں discussion میں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا تو customer یقینا آپ سے یہ کہے جی ضرور یا نہیں بھی کہہ سکتا customer ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ customer ہمیں جنرلی اس طرح کا response دے جو customers دیتے ہیں اور بہت ساری situations ایسی ہوتی ہیں جس customer negative response دیتے ہیں negative response کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو آگے دیکھتے ہیں discuss کرتے ہیں لیکن ہمیں جو required ہوتا ہے وہ positive response دے اور positive response ایک ایسی چیز ہے جس کو sales person کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے let's say اگر customer کو آپ کی product پسند آئی اور اس کے نتیجے میں اس نے اس کی تعریف کی چاہے الفاظ سے یا اپنے expressions سے ہمارے لئے یہ بہت important moment ہوتا ہے کہ اس moment پہ ہم اس کو reinforce کریں گے customer کو ہم reinforce کریں گے کہ جیسے کہ آپ نے اس کو پہلے ہی پسند کیا یا کیونکہ آپ نے اس کو پسند کیا یہ اس لئے پسند کیا گے یہ product بہت اچھی ہے اور بہت سارے لوگ جو بھی لوگ اس product کو پسند کرتے ہیں وہ ان کی certain qualities ہوتی ہیں یعنی in some way ہمیں اس کو reinforce کرنا ہمیں اس idea کو reinforce کرنا کہ customer کو ہماری product پسند آئی جو features آپ نے describe کی ہیں وہ پسند آئے ہیں یا جو بھی آپ نے product کے features بتائیں ہیں وہ customer ان سے inspire ہو ہے اور اس کو آپ relate کر سکتے ہیں بہت ساری اور چیزوں کے ساتھ product کی performance جو اس کے existing users ہیں ان کا opinion ہے اس product کے بارے میں جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو اس کا design بہت پسند آیا فور اگر یہ design اگر وہ ہے اور یہ ہمارے جتنے بھی customers ہیں یہ والا design highest selling design ہے فور اگر وہ ہے فیکٹ تو آپ اس positive comment کو in a positive manner استعمال کریں اس کا benefit یہ ہوتا ہے کہ customer کی probability اس product کو buy کرنے کی بڑھ جاتی ہے اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ جب بھی customer ہمیں کوئی positive remark دے ہم اس positive remark کو اپنے advantage میں use کریں need need discovery کی stage میں ہم مختلف قسم کے questions کرتے ہیں اور ان questions کی مدد سے ہم آہستہ qualify کرتے کرتے پہن جاتے ہیں کہ customer کی actual need کیا ہے بعض customers کے لیے luxury important ہوتی style important ہوتا بعض customers کے لیے economy important ہوتی بعض customers کے لیے durability important ہوتی بعض customers کے لیے reliability style economy یہ ساری چیزیں important ہوتی ہیں بعض لوگوں کے پاس budget کم ہوتا ہے بعض لوگوں کے پاس بجٹ زیادہ ہوتا بعض لوگوں کی purchasing power زیادہ ہوتی ہے بعض کی purchasing power کم ہوتی ہے کچھ لوگوں کی requirement ایسی ہوتی ہے کہ ان کو performance required ہوتی ہے کہ product کو perform کرنا چاہیے اگر اس کے لیے ان کے پاس budget immediately نہیں ہے تو وہ اس چیز کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں کہ بجٹ کو کہیں سے generate کر لیا جائے لون لے لیا جائے بینک سے borrow لیا جائے کسی relative سے borrow کر لیا جائے تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہ ہوتا کہ ان کے لئے performance کتنی زیادہ important ہے جب تک ہم needs کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے اس وقت تک ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آسکتا کہ ہماری کون سی بات کتنی زیادہ impactful ہوگی اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس customer کے لئے performance important ہے اس کی جو job ہے اس میں ایک particular product کی بہت زیادہ importance ہے لیکن اس کو afford نہیں کر سکتا لیکن اس کی جو performance کی وجہ سے benefits ملیں گے وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ اتنے زیادہ ہیں کہ customer کو اگر اس benefits کے بارے میں بتایا جائے تو customer اس کو ضرور لے گا تو اس کے پاس کیا constraint ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو اب sales person اس کو motivate کر سکتا ہے کہ آپ یہ product buy کر سکتے ہیں installments پہ یا یہ product آپ buy کر سکتے ہیں bank سے loan لے کے یا product buy کر سکتے ہیں ہماری company اس product کو sell کرنے کے لیے financing یا installments provide کرتی ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ customer اس کے benefits اور اس کی performance سے convinced ہو کچھ لوگ status oriented ہوتے ہیں وہ والی products خریدتے ہیں جو ان کے status کو elevate کریں جو expensive ہو چاہے اس کا زیادہ ہو یا نہ ہو لیکن وہ product اس کی high price اس کا ایک brand name اتنا زیادہ valuable ہے کہ وہ customers کو buy کرنا چاہتا تو اس لیے یہ motives کیا ہیں buying کے ان کو identify کرنا بہت important ہے اب کچھ چیزیں ہمیں questions پوچھ کے معلوم ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں observation کی basis پر معلوم ہوتی ہیں کہ ہم observe کر رہے ہیں کہ customer کیسا ہے customer کی appearance کیسی ہے customer کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے اس کی communication کیسی ہے اس کی education کیسی ہے اس کا profession کون سا ہے اس profession سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی اس کے interests کیا ہیں بنیادی طور پر questions پوچھنے سے اور observation سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ customer کی needs کیا ہیں questions جو ہم پوچھتے ہیں اس میں ہم permission related questions پوچھتے ہیں جو کہ جنرلی closed ended ہوتے ہیں fact finding ہم کرتے ہیں جو کہ factual information ہمیں provide کرتی ہے ہمارے questions like for example ہم کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا آپ کی monthly expenditure کتنا ہے monthly installment آپ کتنی afford کر سکتے ہیں now this is a factual question that you can ask and you can get some factual information in return feeling finding questions جس کی پہلے بھی ہم نے بات کی کہ feelings پوچھ نے کے لئے open ended questions کرتے ہیں اور confirmation questions یا checking questions جو آپ کی understanding ہے اس کو confirm کرنے کے لئے آپ closed ended yes no type questions پوچھ سکتے ہیں ان questions سے اور observation سے ہم customer کی need کو identify کر سکتے ہیں اب جب customer کی آپ نے need کو سمجھ لیا identify کر لیا now is the time to present a solution اور make a product presentation اور a product demonstration customer کی needs کو آپ نے سمجھ لیا ان کو سن لیا سن کے بعد ان کو summarize کر کے confirm کر لیا by asking confirmation questions what I have understood that you need this 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 and this let's say 4 or 5 things in a particular product which will satisfy you after getting confirmation آپ features کے اوپر budget کے اوپر کتنے time میں product چاہیے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ اس کو solution propose کریں یہ product ہے اس میں یہ features ہیں یہ اتنی دیر میں آپ کو مل جائے گی دوسری product ہے اس کے یہ features ہیں یہ benefits ہیں یہ آپ آپ کو اتنی price میں مل جائے گی ایک option دے دیں دو option دے دیں تین option دے دیں پہلی stage پہ ایک option دیتے ہیں کسٹمر اس کو کیا کسٹمر کا response ہے اس سے بھی ہمیں مدد ملتی ہے یہ دیکھنے میں کسٹمر کے پاس اور کتنی گنجائش ہے یا کسٹمر کی اور کیا preferences ہیں جو پہلے need discovery میں probably identify نہیں ہوں so this third part after introduction or relating need discovery third part which is presentation is what we are going to discuss in our next lecture in detail is